جی ناظرین ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں خبر شامل کرتی ہیں حارون آباد سے ہمارے نمائندہ کی رپورٹ کے مطابق حارون آباد تحصیل بازار میں واقعہ یوٹیلیٹی سٹور پر اکسپائر دودھ فروخت ہونے لگا خریداروں سے بدتمیزی اور نارفہ صلوق معمول بن گیا میں یوٹیلیٹی سٹور پر گیا تھا یہ تھانے کے سامنے تھانے ستر کے سامنے ان سے میں دودھ وغیرہ لینے گیا تھا انہوں نے مجھے اکسپائر دودھ دیا میں جب ان کے پاس گیا ہوں کلیم کرنوانے کے لیے انہوں نے مجھے کلیم نہیں دیا تحصیل بازار میں واقعہ یوٹیلیٹی سٹور پر اکسپائر دودھ فروخت ہونے لگا خریداروں سے بدتمیزی اور نارفہ صلوق معمول بن گیا خریداروں کی طرف سے سعودہ صلف نہ ملنے اور عملہ کی طرف سے بدتمیزی اور نارفہ صلوق کرنے کی شکایات محصول ہونے پر جب سٹی پریس کلاب ارجسٹر حارونہ پاد کے صحافیوں نے یوٹیلیٹی سٹور کے انچارج سے موقع پوچھا تو یوٹیلیٹی سٹور انچارج فارملہ صاف انکاری ہو گیا خریداروں کے روبرو بیان دینے کی پاوجود یوٹیلیٹی سٹور انچارج صاف انکاری رہے امران خانہ تک زیریعالہ نے یہ جڑے یوٹیلیٹی سٹور ہے یہ میرا ماستہ ہی بنایا یہ جڑے انہیں دے باقا فان وہی سوتا لیا جان غریب تے بڑھنا بجانے گا تک کھا کھا کشام نو واپس آجان جنی باری مرضی کوئی راشن ہے نکی سے غریب واستے بندے تے غریب تے ہمیں ہی مار جان تے پیرے خوشنے سٹور بنائے آمیرہ ماستے بنائے آ گریبا ماستے نہیں بنائے میرے بچے چھوٹے چھوٹے یا نبی نے آگے یا آسان پکھے بیٹھے یا چھوڑ لہکے یا اسی کے کیوں جی نہیں لین گئے سانوں دیتا نہیں بیشتی ہونے انہی کار کے کر دی یا نہ میں تا روکے اس نے نکلیں گے خریداروں کا عالی حکام سے یوٹیلیٹی سٹور کے انچارج اور عملہ کے خالاف سخت کاروائی اور تحصیل بزار حاروناباد میں واقعہ یوٹیلیٹی سٹور پر نئے انچارج اور عملہ کو تانیاد کرنے کا مطالپہ ہے جیتے ہیں اب تک کے لیے بسیتہ ہی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیشنل نیوز ایچ ڈی اللہ حافظ